اپنا وقت محنت اور پیسہ برباد نہ کریں بہت سے لوگ جو نئے نئے جم جاتے ہیں بوڈی بلیڈنگ کے لیے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پروٹین لیتے ہیں اور چھے چھے میل روزانہ کے کھاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن انہیں میڈیکل کا علم نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ اپنا سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ گروتھ ہارمون کیا ہوتا ہے انہیں نہیں پتا کہ کتنی پروٹین لینے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کارپو ہائیڈریٹس کتنے لینے ہیں کن چیزوں سے مسل گرو کرتا ہے اور کن چیزوں سے مسل سکڑ جاتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسل کو لوگ کر دیتی ہیں مزید گرو نہیں کرنے دیتی ناظرین میں یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں آپ کو کھون کھول کے بتاؤں گا کہ آپ کی بوڈی کو کن چیزوں کی ضرورت ہے پھر وہ ضرورت آپ چاہے پروٹین کے ڈبے سے پوری کریں یا اپنے کھانوں سے پوری کریں سب سے پہلے میں بات کروں گا گروتھ ہارمون کیا ہوتا ہے اسے ہیومن گروتھ ہارمون ایچ جی ایچ بھی کہا جاتا ہے ناظرین یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمارے مسل کو گرو کرتا ہے اور اسے سکڑنے سے یا پچکنے سے بچاتا ہے اب یہ ہارمون ہم نے انکریز کرنا ہے تو یہ انکریز کس طرح ہوگا فاسٹنگ سے یعنی دن کے کچھ حیثے تک بھوکا رہنا اگر ہم دن میں چھے چھے میم کھائیں گے تو بروتھ ہارمون تو نہیں بڑھے گا لیکن ہماری انسولین سپائک کر جائے گی بھڑ جائے گی اگر انسولین بڑھے گی تو انسولین ریزسٹنس ہوگی جب انسولین ریزسٹنس ہوگی تو ہمارے مسل لوک کر جائیں گے اسے ایٹروفی کہا جاتا ہے کہ مزید مسل گرو نہیں کرتے تو دن میں دو کھانے کھائیں ان کھانوں میں ہی اپنے پروٹین وغیرہ کاربو ہیڈریڈز وغیرہ کی ضرورت کو پورا کریں دوسری چیز ناظرین جو کہ بہت اہم ہے پروٹین ہم نے پروٹین کتنی نیمی ہے ناظرین جب ہم پروٹین لیتے ہیں وہ جاہے انڈے کی شکل میں ہے یا مچھلی کی شکل میں ہے یا گوشت ہے ہمیں اس پروٹین کا آدھا حصہ ملتا ہے اور آدھی پروٹین زائع ہو جاتی ہے کیونکہ پروٹین گلوکوز اور نیٹروجن بیسٹ میں کنورٹ ہوتی ہے اس میں یہ آدھی پروٹین تو زائع ہو جاتی ہے آدھی پروٹین ہمیں ملتی ہے انلس کے ہم امائنو ایسیڈ سٹن ٹائپ کے امائنو ایسیڈ نہ لے رہے ہوں امائنو ایسیڈ کا کیا کام ہے وہ پروٹین کو ہمارے مسلز کے اندر داخل کرتے ہیں یہاں پہ ایک تھنکنگ یہ بھی آتی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں پروٹین لیتے ہیں کہ کچھ حصہ اس کا زائع بھی ہو جائے تو ہمیں ایک اچھی مقدار میں پروٹین مل جائے تو یہ کیسا ہے یہ بالکل غلط ہے اندر ہم زیادہ مقدار میں پروٹین لیں گے تو یہ ہمارے کیڈنڈی اور لیور کو سٹریس دے گی اور جب ہمارا لیور اور کیڈنی ہنڈی نہیں ہوں گے تو ہم اپنے مسلز کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں نیسٹ جو چیز ہے وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کاربز کتنے لینے ہیں ناظرین اگر یہ بات سچ ہے کہ جب ہم کاربو ہائیڈریٹس لیتے ہیں انسولین مرتی ہے اور انسولین ایک اینابولک ہارمور ہے لیکن اگر ہم زیادہ انسولین بڑھائیں گے تو انسولین ریزسٹنس بھی تو ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے مسل کی گروہ کو افیکٹ کرے گی تو ہمیں پچاس گرام روزانہ کے کاربو ہائیڈریٹس لینے چاہیے نیسٹ جو چیز ہے وہ ہے نیند سلیپ ہمیں اپنی نیند پوری کرنی ہو جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی یا ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہمارا پورٹی سور ہورمون کا لیول بڑھتا ہے جب پورٹی سور ہورمون کا لیول بڑھتا ہے تو یہ ہمارے مسل کو ڈیمیج بڑھتا ہے اس لیے ہمیں اپنی نیند پہ بھی تبچہ دینی چاہیے اب میں بات کروں گا ایکسرسائز کے بارے میں ناظرین ایک چیز یاد رکھیں ایک لفظ ہے انٹینسٹی شدت انٹینسٹی کے بغیر ہم اس نیول کا مسل گروہ نہیں کر سکتے ایک لوکٹر نے ایک بوڈی بینڈر ہے ان کا نام ہے دورین ییڈس یہ چھے دفعہ مسٹر کولمبیا رہت چکے ہیں ان کا انٹرویو لیا تو اس انٹرویو کے دوران بہت سے اہم باتیں سامنے آئیں انہوں نے اپنی ایکسرسائز کا طریقہ یہ پتایا کہ شروع میں تو وہ دو سیٹن لگاتے ہیں نائٹ ویٹ کے کہ وام اپ کے نئے جیسا کہ یہ ہماری جم میں بھی لگایا جاتا ہے اس کے بعد ایک سیٹ سکس ٹو ایٹ ریپس کا لگاتے ہیں جو کہ وہ خود ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہیوی بیٹ ہوتا ہے اور اس سیٹ میں وہ اپنی تقریباً ساری انرجی سرف کر دیتے ہیں یعنی اپنے مسل کو پوری طرح سے پریشرائز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مسل ہٹ جاتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو وہاں پہ نیا مسل کریئٹ ہوتا ہے نیا مسل بنتا ہے جس سے آپ کے مسل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ویٹ کو پش کرتے ہیں یعنی ایک مثال ہے کہ آپ بینچ پریس لگا رہے ہیں تو آپ ویٹ کو اٹھا رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کونسنٹریٹیو موومنٹ کے ویٹ کو پش کرنا جب آپ ویٹ کو پورا پش کر لیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے فاز کریں کچھ دیر کے لیے ٹھہریں اس کے بعد واپس سنوری ویٹ کو نیچے لیکے آئیں اسے کہا جاتا ہے ای کونسنٹریٹیو موومنٹ اور یہی موومنٹ مسئل پر گروہ کرنے کے لیے وفہت اہم ہے یونی اسے ہی نگلیکٹ کیا جاتا ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے دورین ییٹس کا کہنا ہے میں اسی ایکسرسائز پر زیادہ توجہ دیتا تھا دوسرا اس میں آپ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے یعنی مومنٹم کریئٹ نہیں ہونا چاہیے جس طرف کو آپ پش کر رہے ہیں بس اسی طرف کو پش کرنا ہوگا ایک تو حرکت ادھر ادھر نہیں کرنے دوسرا کسی اور مسئل کو ساتھ ایمولو نہیں کرنا جس مسئل پر پریشن لگ رہا ہے اسی مسئل سے سارا کام لینا ہے دورین ییٹس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دن میں ایک گھنٹہ ورکاوٹ کرتے ہیں اور ایک ہفتے میں چار دن ورکاوٹ کرتے ہیں اور دو دن کارڈیو ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ مسئل ریکووری کے لئے بہت ضروری ہے ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آج آپ نے ایک مسئل کو پریشن رائز کیا ہے اس کی ایکسرسائز کی ہے تو ایک ہفتے تک دوبارہ اس مسئل کی ایکسرسائز نہ کریں اس مسئل کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریکوور ہونے دیں اسے ریپیئر ہونے دیں جب یا آپ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس مسئل کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ اپنے آپ کو لٹل بٹ سٹرونگر محسوس کریں گے اور یہ ساری چیزیں آپ کو ڈے فرسٹ سے نہیں مل سکتی آپ کو کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں گریجلی گریجلی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ اپنی پوری انرجی صرف کر سکیں اس کے لئے آپ تو ایک ٹرینر کی ضمورت بھی بڑھے گی تاکہ وہ آپ کی ہیلپ بھی کر سکت ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مسل گروہ کرنے کے لئے یہ ڈیٹا بہت مشکین سے کٹھا کیا جاتا ہے تو ناظرین میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی اللہ صرف